بچے کی ولادت کے بعد بچے کے پیدا ہونے کے بعد سب سے بڑا حق اس سے متعلق جو ہوتا ہے اس کی پرورش کا حق ہے اس کو دودھ بلانے کا حق ہے تو لہٰذا دودھ بلانا یہ والد کی باپ کی ذمہ داری ہے یعنی یہ کہ اس کا انتظام کرنا بیسے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو شفقت کا پیکر اور شفقت کا مرکز بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ ماں کے ذریعے سے دودھ کا انتظام فرماتے ہیں لیکن اصل جو ذمہ داری ہے وہ باپ کی ذمہ داری ہے ایک تو پہلی بات قرآن نے کہی وَالْوَالِدَاتُ اِلَّ رُضِعُنَا أَوْلَادَهُمْنَ حَوْلَيْنِ کَامِلَيْنِ لِمَنْ عَرَادَ أَيُّ تِمَّا الرَّضَاءَ کہ ماں یہ اپنے بچوں کو دودھ بلائیں اور دو سال تک دودھ بلائیں چنانچہ دودھ بلانے کی مدد دو سال ہے یہ طبی اعتبار سے میڈیکلی اعتبار سے بھی بچے کے لئے زیادہ بہتر یہ ہے کہ دو سال تک اس کو ماں کی طرف سے غزان بلیں اس لئے کہ بچوں کو جس نیوٹریشنز کی یا جس ویٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ماں کے دودھ میں وہ تمام چیزیں پیدا فرما دیتے ہیں تو لہٰذا دو سال تک دودھ بلانے کی مدد ہوتی ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوْهُنَّ حُجُورَهُنَّ اسی طرح ایک جگہ پر فرمائے وَإِنْ تَعَسَرْتُمْ فَتُرْضِعُ لَهُ اُخْرَا کہ ماں پلائے گی لیکن انتظام کرنا یہ باپ کے ذمہ میں ہے انتظام کس طرح سے کرے ایک تو ایک ماں اگر پلا رہی ہے تو قرآن نے کہا کہ بچے کی وجہ سے ماں کو پریشان نہیں کیا جائے گا فلانچہ جب تک دودھ بلانے کی مدد ہے تب تک اس کے لیے ساری سہولتوں کا انتظام جو اس کے بس میں ہے جو اس کی طاقت میں ہے اتنا سارا انتظام کرنا یہ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے اور اگر کسی وجہ سے خدا نخواستہ اگر ماں دودھ بلانے کے قابل نہیں نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو دودھ نہیں اترتا ہے کبھی یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ کہیں باہر سے دودھ کا انتظام کرنا پڑے گا تو اس کا خرچ باپ کی ذمہ میں ہے اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں دودھ نہیں پلا پاتی ہے لیکن کوئی اور عورت ہوتی ہے جو دودھ بلا سکتی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعادیہ نے دودھ بلایا تھا اور بھی حضرات نے دودھ بلایا لیکن بڑی مدد تک حضرت حلیمہ سعادیہ نے دودھ بلایا تھا تو اب ظاہر ہے کہ جو دودھ بلانے والی ہوگی تو اس کا بھی تو کچھ نہ کچھ خرچ ہوگا یا اگر بازار سے دودھ خریدا جا رہا ہے چاہے ٹپے کا ہی کیوں نہ ہو تو اس کے خریدنے کی ذمہ داری اصل میں باب کی ہے یہ میں بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ عام طور سے پتہ نہیں یہ وبا ہمارے درمیان کئی مرتبہ سنائی دیتی ہے اور یہ بار بار کانوں تک پہنچتی ہے کہ ڈیلیوری ہونے کے بعد خاص طور سے پہلی ڈیلیوری جب ہو جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لڑکی کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ لڑکی کے گھر والے ڈیلیوری کا خرچ بھی کریں گے اور اس کے بعد کے بھی سارے خرچیں دودھ اور ڈائپر کے سارے خرچیں بھی لڑکی والوں کی ذمہ میں ڈالا جاتا ہے یہ بہت ہی زیادہ کم ظرفی بھی ہے اور آدمی کی اپنی خودداری کے خلاف ظاہر ہے کہ بیوی کو آدمی میں کے بھیجے آرام کے لیے یہ تو اچھی چیز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ساتوے مہنے میں بھیجا جائے دسوے مہنے میں بھیجا جائے ولادت کے بعد بھی چالیس دن یا جتنا مدت رکھنا چاہے رکھیں آرام کی نیت سے کوئی حرج نہیں لیکن خرچ اس کے اوپر ہے جو باپ بننے کی ذمہ داری لیتا ہے یا جو باپ بننے کا شرف حاصل کرتا ہے کچھ لوگوں کو باپ بننے پر فخر ہوتا ہے تو بہرحال ان کی ذمہ داری ہے اس ورس میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سارا خرچ بچے کے دودھ سے متعلق دو سال کا جو بھی ہوا وہ باپ کے ذمہ میں ہونا چاہیے بلکہ یہاں تک کہ بعض آئیمہ کے نزدیک ابام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماں دودھ پلا رہی ہے لیکن دودھ پلانے کی اگر وہ اپنے شوہر سے اجرت مانگے تو اس کو دینا پڑے سمجھ رہے مسئلہ کہ اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے ابام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر وہ اپنے شوہر سے اس کے اوپر اجرت مانگے تو اس کو دینا پڑے اس ورے سے میں یہ بات اتنی وضاحت سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا احتمام کرنا چاہیے اب اس دودھ کی وجہ سے چاہے وہ ماں کا دودھ پیئے یا کسی اور عورت کا دودھ پیئے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوئی حرمت رضاعت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے دو طرح کی حرمتیں ہوں حرمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتیں مرد کے لیے محرم بن جاتی ہیں قابل احترام بن جاتی ہیں تو دو چیزوں سے حرمت بنتی ہیں ایک خون سے ایک دودھ سے تو خون سے چار طرح کی رشتہ داریاں محرم میں بدل جاتی ہیں ماں، بہن، بیٹی، پھوپی، خالہ، مامو، چچا، بھتی جی، بھان جی یہ رشتہ داریاں جیسے خون کی وجہ سے محرم بن جاتی ہیں تو ایسے ہی دودھ کی وجہ سے بھی محرم بن جاتی ہیں یعنی جس عورت نے دودھ پلایا وہ ماں بن جائے گی اس کا شوہر باپ بن جائے گا ان کی کوئی اولاد ہے تو وہ بھائی بہن بن جائے گی اس پلانے والے کی جو بہن ہے وہ خالہ بن جائے گی اس پلانے والی کے شوہر کی بہن وہ بھی بن جائے گی اس بچے کی لہٰذا یہ سب کے سب ان کے لئے محرم ہوں گے محرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا ہے اور یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ خلوت میں رہ سکتے ہیں تو یہ اجنبی نہیں رہیں گے یہ قریبی رشتہ دار بن جاتے ہیں تو خون کی وجہ سے جیسے رشتہ داریاں بنتی ہیں ایسے ہی دودھ کی وجہ سے رشتہ داریاں بنتی ہیں اور دودھ پلانے کی مدد جو ہے وہ میں نے بتایا کہ دو سال تک کے ہے چنانچہ بچہ جب دو سال کا ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے پہلے کسی نے اس کو اگر دودھ پلا دیا تو اس کے ساتھ حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی دو سال کے بعد کسی کو دودھ پلا دیا تو اس سے حرمت رضاعت نہیں ہوگی دو سال کے اندر اندر کسی کو پلا دے تو وہ اس کا بیٹا بن جائے گا یعنی اس دودھ پلانے والی کا بیٹا بن جائے گا اور دیگر تمام رشتہ داریاں اسی طرح سے ہوں گے البتہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنا دودھ پلائے تو امام ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں کہ ایک قطرہ بھی کسی نے پلا دیا اور وہ اس کے مو سے میدے میں پہنچ گیا تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی امام شافیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تقریباً پانچ چسکیاں یعنی پانچ گھوٹ ہونا چاہیے تب جا کر حرمت رضاعت ثابت اسی سے متعلق ایک صحابی ہے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول میرے دودھ پلانی کی خدمت میں کیا انجام کرتا مطلب میری ماں نے مجھے دودھ پلایا ہے تو میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں کہ میں دودھ کا بدلہ ادا کر دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں اس کے لئے غلام دینا پڑے گا یعنی غلام یا باندی کو آزاد کرنا اس زمانے میں غلام بھی بہت ان کی چیز سمجھی جاتی تھی اس لئے کہ سلیدہ بیچا جاتا تھا تو کہا کہ ان کی طرف سے یعنی ماں کی طرف سے یا جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے ان کی طرف سے تم غلام باندی آزاد کرو ایک مطلب یہ دوسرا مطلب روڑما نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے دودھ پلانے والی نے چاہے تمہاری ماں ہو یا کوئی اور عورت ہو اس نے تم کو دودھ بلا کر تمہاری خدمت کی ایسے موقع پر جب تم سو فیصد مہتاج ہے تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اب وہ گوڑے ہونے کے بعد ان کے لئے غلام باندی کا انتظام کریں یعنی ان کی خدمت کا انتظام کریں یا تو خود خدمت کریں یا خود نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لئے باقاعدہ خادمہ یا خدمت گزار کو رکھیں یہ حدیث پاک کا مطلب ہے خدمت گزار رکھنے کا مطلب بیوی کو ماں باپ کی خدمت کرنے کے لئے کہنا نہیں ہے اس لئے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ بیوی تو من پیسے کی خادمہ ہے اس کو جو بولے وہ تو کرنا پڑے گا تو یقیناً ماں باپ کی خدمت بیٹے پر اولاد پر فرض ہے آنے والی بہو وہ خدمت کرے اس کی طرف سے سعادت ہے بلکہ کرنا چاہیے لیکن کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے ماں باپ کی خدمت تجھ ہی کو کرنی پڑے گی تو یہ صحیح نہیں ہے یا تو خود کرے یا خدمت کرنے والوں کا انتظام کرے یہ دودھ کا حق بنتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی ہمارے آواتے آ چکا ہے جب آپ کی والدہ یعنی حلیمہ سعادیہ جب پہنچی غزوہ منین کے موقع پر آپ نے ان کا بہت اکرام کیا بہن کا اکرام کیا بھائی کا اکرام کیا تو بہرحال ان چیزوں کا خیال لکھنا چاہیے اور جیسے بعض مرتبہ بعض ضروریات کی وجہ سے شریعت میں اس کی گنجائش